اسلام علیکم اے باب کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے انتہائی زیادہ موسم خراب ہے جو اللہ باری ہوئی ہے اور بارش اتنی شدید ہوئی ہے کہ جیسے فصل کے کافی نقصان ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو فصل کا سیزن ہے وہ تو شروع ہی ہے کل اور کل کچھ دوب نکلی تھی اور آج بھی کچھ دوب نکلی ہوئی ہے کچھ نہیں آج تو مکملی دوب نکلی ہوئی ہے جیسے یہ ہے کہ گندم کی کٹائی وغیرہ شروع ہے اور لوگوں نے اکٹھی جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے کر لیا اور باقی کٹائی شروع ہے تو آج چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ فصل کا سیزن ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اچھا تو جناب یہ دیکھئے یہ گندم کی کٹائی ہوئی پڑی ہے آج ماشاء اللہ جی بڑی مشکل سے دھوب جو ہے نکلی ہے موسم کچھ بہتر ہوا ہے آج کے لیے تو کٹائی جو ہے وہ ہو گئی اور باقی یہ والی کچھ کھڑی ہے اس کی کٹائی جو ہے وہ انشاء اللہ کل ہوگی اگر موسم ٹھیک رہتا ہے تو باقی زیادہ تر کٹائیاں ہو بھی گئی ہیں جیسے جیسے موسم ٹھیک ہو رہا ہے نا تو لوگ کٹائی کر رہے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں گندم تو مکمل طور پر پاک کر تیار ہے دیکھیں آگ اچھا جی اس کی بات کریں تو اس کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کٹائی ہونے کے بعد اکٹھ بھی ہوئی پڑی ہے یہ لیکن جو ہے نا موسم کی وجہ سے اس کا تریشر کا کام نہیں ہو سکا چونکہ نا بارشوں سے مکمل طور پر گیلی ہو گئی ہے یہ جس کی وجہ سے نہ تریشر ابھی نہیں لگ سکتی کچھ نہ کچھ دھوپ لگے گی اور اس کے بعد ہی تریشر کا کام ہوگا اس پر باقی کافی ساری کھڑی بھی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسم کی وجہ سے ہی دیر ہوئی ہے اگر آپ تک ساری کی ساری کارڈ لی گئی ہوتی ہیں پورے علاقے میں بات کروں تو تقریباً ابھی تک چالیس پرسنٹ فصلیں کٹی گئی ہیں جن میں سے پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ نے تریشر کا کام کروا کر جو دانے تینہ ان کو سنبھال لیا ہے باقی جو ملوب سار پرسنٹ ہیں وہ ابھی تک اسی طرح موجود ہیں اور اس کی وجہ تو پر آپ کو پتا ہے بتا ہے موسم ہے اور موسم کی وجہ سے یہ ہے کہ کچھ تو گندم گیلی ہو گئی اور دوسرا جو ہر ویسٹر کے ساتھ دنوں نے کٹوانی تھی اب علاقے میں پانی کی زمینوں میں پانی گھڑا ہے تو پھر ہر ویسٹر بھی نہیں آ سکتی اور فصلوں کی جو صورتہ ہال ہوئی پڑی ہے ہر ویسٹر کے قابل ہیں یا نہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی اس والی گندم کو دیکھئے یہ گندم ہی ہے ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کٹ لے گئی اور جو بھاک کی ہے خالی زمین پڑی ہے ایسا نہیں یہ بلکل گندم ہی ہے جو زمین کے ساتھ ہی سوئی ہوئی ہے بلکل موسم نے اس کو اتنا زیادہ ٹارگٹ کیا تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی جب گندم ہوگی تو اس کو ہر ویسٹر کے ساتھ کیسے کٹا جا سکتا ہے یہ نارملی جو ہے ہر بار ہر ویسٹنگ ہی کرواتے تھے لیکن اس بار نہیں کروا با رہے ہیں اور بحث سے اگر ہاتھ کے ساتھ کی اس کی کٹائی کی جائے تو انتہائی مشکل ہے صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ٹائم لگے گا اسے کٹنے میں اچھا جی ابھی آپ موسم کی صورتحال بھی دیکھئے بادل ابھی تک کھڑے ہیں تھوڑے کام ہیں لیکن ان کے آنے میں دیر کوئی نہیں لگتی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہیں اسی طرح آپ دیں گے یہ کسی وقت بھی برس سکتے ہیں اور پھر حالت ہوگی اس والی فصل کی ساری کی وہ تو پھر آپ نے دیکھ کی ہے مزید بھی پریشانی بن سکتی ہے لیکن اللہ خیر کرے دعائی کر سکتے ہیں یہ والی فصل دیکھئے جو کاٹ کر اکٹھی کر لی گئی ہے اور اکٹھی جو یہ ہوئی پڑی ہے نام اومن تو یہ ایک جگہ اکٹھی کر کے رکھ دی جاتی ہے اور پھر تریشر لگوائی جاتی ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسے جو ایک پھیلایا گیا ہے کافی جگہ پر صورتحال آپ دیکھ سکتی ہیں تاکہ جو ہے نا یہ مکمل طور پر گیلی ہو چکے تو خوشک ہو جائے اور اس کے بعد آسانی کے ساتھ تریشر پر کام ہو مشکل کوئی پیشن آئے تو اس لیے نا اس کو مزید بھی پھیلا رہے ہیں تاکہ جو اے نا اس کا کام نمٹا لیا جائے یہ والی جو ساری گندہ میں نا یہ جو اس طرف پڑی ہے اکٹھی ہوئی پڑی اس کی اتنی بری حالت ہے کہ ابھی نہیں لکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کی رنگت بھی اتنی بری ہو چکی ہے کہ لگتا ہے جیسا یہ کھانے کے قابل بھی نہیں بچے گی یہ بری حالت ہو چکی ہے اس ویجاری کی ساری کی ساری اسی طرح ہے تو اب یہ سوک رہی ہے خوشک ہو رہی ہے دوپر ابھی تک بھی ملک یہ اس قابل نہیں ہوئی کتریشر لگوا سکے گئے حالانکہ یہ چھ سات دن پہلے کاٹ لی گئی تھی اور پھر یہ دیکھیں اس پر متی جمع ہوئی ہے اور اس کی حالت کیا ہو چکی ہے تو اللہ خیر کرے باقی کیا کر سکتے ہیں ہم دعای کر سکتے ہیں اللہ خیر کرے تو آپ نے گندہ کی صورتحال دیکھ کی ساری اللہ خیر کرے موسم کے بارے میں تو آگے دیکھا کہ اللہ کرے موسم ٹھیک رہے اب انشاءاللہ ایک اور بھی لاغ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ